مباشر لکمان اور ٹینیسی جو ہے یہ ایک پیسفل قسم کی بیسے تو جگہ ہے لیکن امریکہ میں گزشتہ کچھ سالوں سے بڑے سیریس ایشیوز شروع ہو گئے ہیں اور اس میں ریسزم بہت آ گیا اور وہاں پہ جو مسلمان ہیں ان کے اوپر بہت ظلم ہو رہے ہیں جو ایفرو امریکنز ہیں یا بلیکس ہیں ان کے اوپر آپ جارج فلویڈ کا یاد کریں اور پھر ریڈ نیکس جو ہیں وہ وہاں پہ کچھ جگہوں پہ بہت زیادہ پرومننٹ ہو گئے ہیں جس میں ویس ویجنیا ہے نورت کیرولائنا ہے یہ ٹینیسی میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ریڈ نیکس کافی ہیں اور یہ جو ہے وائٹ سپیریارٹی اور سپریمسی جو ہے اس کے پر کام کر رہے ہیں اچھا ہو کیا رہا ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے دوسری طرف آپ یاد کریں کہ ویٹنام میں اٹھارہ سال امریکہ نے گزارے افغانستان میں امریکہ نے بیس سال گزارے جو اٹھارہ سال بعد ویٹنام سے جبائے تھے تو اس طرح کہ بہت وہاں پہ مسائل ہوئے تھے امریکہ میں کیونکہ ان کے مجورٹی سولجرز کی جو تھی وہ سائیکو ہو گئی تھی اور اتنی زیادہ کلنگ دیکھ کے اتنی مشکلات دیکھ کے اتنے سالہ سال وہاں پہ رہ کے وہ بقاعدہ لوگوں کے ساتھ گھل ملی نہیں سکتے تھے اپنی فیملیز سے اپنی بات کر سکتے تھے تو ان کی طلاقی ہونا شروع ہو گئیں ان کے بچوں کو مارتے تھے آکے اور پھر مرڈرز بہت زیادہ شروع ہو گئے اب جو افغانستان سے پول آؤٹ کے بعد بھی وہی سیچویشن ایک جو ہے وہ دوبارہ ہو رہی ہے بہرحال آپ نے جب بیس سال آپ نے اس طرح کا کامبیٹ دیکھا ہوتا ہے تو آپ کی انٹر پرسنل سکیل اور آپ کی برداشت تو بلکل ختم ہو جاتی ہے خدا نہ خاصتہ کری ایک مسلمان ہوتا تو ابھی تک پتہ نہیں کس غریب ملک کے اوپر بمباری کا منصوبہ بھی بن چکا ہوتا تو اب میرا گیس ورک یہ ہے کہ یہ کوئی ویٹرنین کا ایکس فوجی ہے جو یہ کر رہا ہے کیونکہ امریکہ کا ایک بڑا پرابلم ہے امریکہ میں آپ اگر بیئر لینے جاتے ہیں یا آپ جیسے کہتے ہیں ہم کوئی شراب لینے جاتے ہیں تو آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ دکھانے ہیں کہ یہ آپ اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کی ہیں لیکن ایک نو سال کا بچہ بھی ان لیمیٹڈ وہاں پہ اسلہ جو ہے کسی بھی دکان سے خرید سکتا ہے اور پسٹولیں بھی گنز بھی اور ایمنیشن بھی ان کا اور اس کے پر کئی ویڈیوز بھی بن چکی ہیں لوگوں نے بچوں کو بھیج بھیج کے جو ہے وہ وہاں سے انہوں نے اسلہ خریدہ اور انہوں نے ویڈیوز میں دکھایا یہ ایک بڑا سیرس ایشو ہے کہ امریکن گورنمنٹ کوئی بھی امریکن گورنمنٹ گن کنٹرول جو ہے وہ کرتی نہیں اور نہ اس کے اوپر وہ لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا ایک بڑا کاروبار ہے یہ اب یہی کاروبار جو ہے ان کے گلے بھی پڑھ رہا ہے کیونکہ ہر جگہ اب یہ واقعات ہو رہے ہیں پھر وہاں پہ بھی پولیٹیشنز نے ایکسائٹ کرنا شروع کر دیا لوگوں کو ڈاللڈ ٹرمپ نے بڑی اوپن دی سائیڈ لی تھی ان لوگوں کی جنہوں نے کیپٹل ہل پہ حملہ کیا تھا جن میں ایک فرد کی وہاں پہ بھی ڈیتھ ہوگی تھی اگر آپ یاد کریں تو جب سٹنگ امریکن پریزیڈنٹ ایل لیگل الیجیٹیمنٹ پروٹیسٹرز کو جو توڑ پوڑ کر رہے ہیں ان کو جسٹیفائی کرے گا تو پھر معاشرہ جو ہے وہ آگے سے توڑ پوڑ کا تو شکار ہوگا اس وقت میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ امریکہ کے اندر پہت سیریس ایشوز ہو رہے ہیں اور بقاعدہ ان کی سوسائیٹی جو ہے ایک سیریس توڑ پوڑ کا شکار ہے کیونکہ ٹرمپ کیا جو نقصان ہوا تھا امریکہ دو چیزوں کی وجہ سے بڑا مشہور تھا اور اس کو جب بھی کمپیرزن کیے جاتے تھے ایک کہ وہاں پہ امکرنٹ جو ہے اس کے لیے وہ لینڈ آف ملک ان ہنی ہے کہ امکرنٹ جائے گا اور وہاں پہ اپنی زندگی بنا لے گا اپنے بال بچوں کو پال لے گا بڑی عزت کے ساتھ اور دوسرا کہ کنزروٹیو لوگ ہیں فیملی ویلیوز بڑی سٹرانگ ہیں جب یورپ سے کمپیر کرتے تھے تو امریکن کہتے تھے کہ نہیں ہماری فیملی ویلیوز ہیں ہم چرچ بھی جاتے ہیں ہم فیملی ساتھ بار بھی کیو بھی کرتے ہیں ملتے بھی ہیں ایک ان کی بیسیکلی ایک ڈیسنٹ لائف سٹائل تھا ڈاللڈ ٹرمپ نے ان دونوں کو آکے اس نے نگیٹ کر دیا ایک تو اس نے فیملی ویلیوز کو تو جساں سے اس نے تتر پتر کیا سب کو پتا چل گیا اور اس کے بعد جو امیگرنٹس کے حال اس نے کیا جسا امیگریشن وغیرہ روکی تو وہ دو چیزیں جو امریکہ کی سٹرنٹ تھی ایکچلی اس کے گلے میں پڑھنا شروع ہو گئی اب آج کے دن کیا ہو رہا ہے کہ موڈی صاحب کی ملاقات ہے وہاں پہ جو بائیڈن سے اور اس نے پتا چلے ہے کہ موڈی جو ہے وہ نیوکلئر سبمرین بھی مانگنے جا رہے ہیں کچھ اور چیزیں بھی مانگ رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں گی پاکستان یہ تو پاکستان وہ تو پاکستان وہ اور چائنہ یہ چائنہ وہ تو میں نے ان دونوں کو ایک ساتھ ٹیک آن کرنا ہے تو یہ تو ایک فیلس ہی ہے اور ان کی غلط فہمی ہے موڈی کو تو اتنی مار پڑے گی اتنی مار پڑے گی کہ اس کی سات نسلیں گنجی پیدا ہوں گی میں آپ کو گیرنٹی سے بتا رہا ہوں خدا نہ خاصتہ اگر اس نے پاکستان کی طرف دیکھا بھی تو بہت زیادہ موڈی کو چندے پڑنی ہیں چپیڑیں پڑنی ہیں اور خود موڈی جواب نہیں دے رہا اس بات کا کہ جو ابھی دو دن پہلے گجرات کے اندر اس کا بیسٹ فرینڈ اس کا بسنس اسوسیئیٹ اس کے انڈر کام کرنے والا آدمی اس کے پاس تین بلینڈ ڈالر کی ڈرگز برامت ہو گئی ہیں پورٹس کے اوپر سے تو اس کے پاس پوری بی جے پی کو ساپ سونگا ہوئے اب امریکہ میں کاش کوئی اس سے یہ سوال کرے کہ تم اور تمہارے دوست منی لانڈرنگ کر رہے ہو ڈرگ منی لے کے جا رہے ہو یہ کہاں پہ استعمال کر رہے ہو اور یہ کہاں پہ جا رہا ہے یہ کیا پاکستان کے خلاف دہشتگردی میں استعمال کر رہے ہو کہیں اور کر رہے ہو چھے باری تمہارے ملک میں پچھلے تین سال میں یورینیم جو ہے وہ چوری ہو جاتا ہے مارکٹ میں بکرا ہوتا ہے اگر یہ کسی دہشتگرد کے ہاتھ لگ گیا تو نرندر مودی تم کس مو سے اپنا جو ہے یہ سمائل کر رہے ہو اور آکے مسکر آ رہے ہو یہاں پہ لیکن سلام ہے آفرین ہے سکھ بھائیوں کے اوپر سکھ بھائیوں نے آج جو بھرپور قسم کا مظاہرہ کیا ہے مودی کے خلاف اور مختلف ریاستوں میں انہوں نے یہ مظاہرے کی اور ایک دو بلڈنگز پہ تو خالستان کے جھنڈے بھی لہرہ دیئے تو اب انڈیا جو ہے اس کو اپنے کیے کا بھگتنا بھی پڑے گا انشاءاللہ خالستان بھی جلدی بنے گا آزاد ہوگا سکھ بھی اپنا آزاد ملک بنائیں گے انشاءاللہ کشمیر بھی آزاد ہوگا اور انشاءاللہ باقی ریاستیں جو ہندوستان کے قبضے میں ہیں وہ بھی ہماری زندگیوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد ہوں گی اور انشاءاللہ آسانی وہ اپنا آزادی کا سانس بھی لے سکیں گے جیسی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے امریکہ میں اس کے مطلق میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے اس بندے کی ایڈنٹفیکیشن اوفیشلز کیا بتاتے اس سے پتا چلے گا کہ ان کا ری ایکشن کیا ہے ان کا فال آؤٹ کیا ہے اس چینل کو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کو پریس کریے گا